ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر آف ڈیلمنٹ سیکشن 148 آف لاف کنٹریکٹ یہ بڑا انٹریسٹنگ چپٹر ہے کنٹریکٹ آف ڈیلمنٹ ایک ایسا کنٹریکٹ ہے جو ہم ان انٹینشنلی آرڈنی کورس آف لائف میں آلموسٹ ڈیلی کسی نہ کسی شکل میں کرتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کنٹریکٹ کر رہے ہیں بیلمنٹ آف کنٹریکٹ بیسکلی ڈیل کرتا ہے جب آپ کسی آدمی سے کوئی چیز موویبل پروپرٹی کوئی استعمال کے لیے لیتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ استعمال کرنے کے بعد اس کو اس کی چیز واپس کر دیں گے تو یہ بیسکلی کنٹریکٹ آف بیلمنٹ ہوتا ہے اس میں جو آدمی چیز دے رہا ہوتا ہے گوڈز ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے وہ بیلر کہلاتا ہے اور جو آدمی چیز لے رہا ہوتا ہے وہ بیلی کہلاتا ہے اور اس کنٹریکٹ کو کہتے ہیں دہ کنٹریکٹ آف بیلمنٹ اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں بیلمنٹ is the delivery of goods by one person to another for some purpose پہلا پوائنٹ کیا ہے اس میں delivery of goods ہے by one person to another for some purpose upon a contract اور جب یہ گوڈز دی جا رہی ہیں ایک آدمی سے دوسرے کو تو اس میں contract ہے it may be express it may be implied upon a contract that they shall when the purpose is accomplished جب وہ مقصد جس کام کے لئے goods دی جا رہی ہیں وہ کام پورا ہو جائے گا be returned are otherwise disposed off تو وہ چیز واپس کر دی جائے گی بیلر کو یا otherwise disposed off according to the directions of the person delivering them تو یا ان کو دینے والے کی ہدایت کے انطابق dispose off کر دیا جائے گا مثال کے طور پہ آپ مجھ سے میرا موٹر سائیکل ادھار مانگ کے لے کے گئے ہیں آپ یہ استعمال کرنے کے لئے تو یا تو آپ وہ استعمال پورا کرنے پہ آپ مجھے واپس کریں گے یا میری ہدایت کے مطابق کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ وہ موٹر سائیکل میرے فلانے دوست کو ہینڈ آور کر دیں وہ اس نے استعمال کرنا ہے تو آپ میری directions کے مطابق وہ موٹر سائیکل dispose off کر دیں گے یعنی اس بندے کو دیں گے جس کو میں نے آپ کو ہدایت کی the person delivering the goods is called the bailer the person to home they are delivered is called the bailie اس section کی explanation ہے کہ اگر ایک آدمی already اس کے پاس goods in possession ہیں لیکن وہ as a contract of bailment نہیں ہیں تو اس وقت اگر وہ parties آپس میں agree کر لیتے ہیں کہ اب یہ goods جو ان کا possession as a contract of bailment ہوگا تو جس وقت وہ contract کریں گے اسی وقت سے contract of bailment start ہو جائے گا means کہ contract of bailment کے تحت ان کی rights and liabilities وہ start ہو جائیں گی اگرچہ goods already پہلے سے دوسرے آدمی کے possession میں تھی اب section 150 deal کرتا ہے bailer's duty to disclose facts in goods bailed جب ایک آدمی دوسرے کو under the contract of bailment goods deliver کرتا ہے تو اس کی liability ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا خیال رکھے سب سے پہلے کیا ہے it is the duty of the bailer to disclose the fault in the goods bailer کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ goods کے اندر وہ کوئی fault ہے of which the bailer is aware اور جس fault کے بارے میں اس کو knowledge ہے sometimes آپ ایسا fault ہو سکتا ہے جس کا خود دینے والے کو بھی علم نہ ہو تو پھر تو situation دوسری ہے اگر اس کو علم ہے کہ اس کے goods میں کوئی fault ہے تو then he must tell the bailie کہ میری goods میں یہ fault ہے اچھا کونسا fault اس fault کو specify کیا گیا ہے کہ ایسا fault جو bailie کے اس چیز کے استعمال میں مداخلت پیدا کر سکتا ہے یا اس fault کی وجہ سے bailie کے لیے کوئی extraordinary risk پیدا ہو سکتا ہے اور اگر bailer یہ کام نہیں کرتا means کہ وہ یہ fault disclose نہیں کرتا اور اس fault کی وجہ سے directly اس fault کی وجہ سے bailie کو کوئی damage ہوتا ہے کوئی loss ہوتا ہے تو bailer اس کو پھر compensate کرنے کا پابند ہوگا اس کو damages پے کرے گا اس میں ایک فرق ہے کہ اگر یہ اب یہ جو تھی یہ gracious bailment تھی اس میں آپ چیز bailment پہ دے رہے ہیں تو بدلے میں کچھ لے نہیں رہے لیکن اگر goods جو ہے وہ as a hire bail ان کی bailment کی گئی ہے جیسے آپ آج کل یہ بڑا ایک رواد چلا تھا کہ موٹ سائیکل آپ ایک گھنٹے کے لیے قرائے پہ لیتے ہیں یا سائیکل آپ کو قرائے پہ ملتی تھی تو اگر آپ goods for hire لے رہے ہیں تو اس صورت میں اگر bailer کو اس goods کے اندر fault کا علم ہے یا نہیں چاہے وہ لا علم ہو خود سے اس fault کے بارے میں لیکن fault موجود ہے اور اس fault کی وجہ سے اگر bailie کو loss ہو گیا تو اس صورت میں جب goods for hire ہیں تو وہ bailer اس loss کو composite کرنے کا پابند ہو وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ مجھے خود اس fault کا علم نہیں تھا لیکن جو without hire bailment ہے جو gracious bailment ہے اس میں bailer کے لائبل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو خود بھی اس fault کا علم ہو اس کے بعد section 151 ہے جب bailie ایک bailer سے چیز لیتا ہے under the contact of bailment تو یہ bailie کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا اسی طرح خیال رکھے احتیاط کرے جس طرح ایک عام فہم آدمی نارمل زندگی میں اپنی ذاتی اسی طرح کی چیز کا ذاتی چیز کا خیال رکھتا ہے اب اگر مثال کے طور پہ آپ ایک دو سے ایک مہینے کے لئے موٹر سائیکل آپ کا دوست آپ کو دیتا ہے اگر ایک ذاتی طور پہ آپ موٹر سائیکل رکھتے ہوں تو آپ اس کے ٹائروں کی ہوا بھی چیک کرتے ہوں استعمال کرنے سے پہلے اس کی چین کو آپ گریس بھی دیتے ہوں اس کی بیٹری کا پانی بھی چیک کرتے ہوں اس کو چلاتے بھی احتیاط سے ہوں اس کو بارش کے میں کیچڑ لگ جائے تو اس کو دھوتے بھی ہوں یہ آپ ایک کارڈنی کوسر فلائب میں اپنے موٹر سائیکل کے لئے کرتے ہوں اب آپ اگر کسی سے ایک موٹر سائیکل لیتے ہیں تو نہ آپ اس کے ٹائروں کی ہوا چیک کرواتے ہیں نہ اس پر کپڑا لگاتے ہیں نہ اس کو دھوتے ہیں نہ اس کی بیٹری کا پانی چیک کرتے ہیں تو یہ جو ایک آپ اپنی ذاتی چیز کے لئے کارڈنی پرڈنٹ میں ایک نارمل کوسر فلائب میں کیر کرتا تھا وہ آپ نے اسی بیلمنٹ کے اندر جو چیز لی ہے اس کی بھی آپ نے اتنی ہی کیر کرنی ہے اور اگر آپ یہ کیر نہیں کرتے اور آپ کے کیر نہ کرنے کی وجہ سے اگر اس گوڑز کو کوئی لاؤس ہوتا ہے تو پھر آپ بیلر کو اس کی کمپنسیشن دینے کے پابان دوں گے you will have to pay the damages سیکشن 152 ہے بیلی وین نورڈ لیبل فور لاؤس ایٹسٹر آف تنگ بیلڈ اچھا اب اگر آپ نے سیکشن 151 کے تحت اس چیز کا پروپر کیر کیا اس کو اسی طریقے سے آپ نے اختیار کے ساتھ استعمال کیا لیکن پھر بھی due to unavoidable circumstances beyond your control اس چیز کو کوئی لاؤس ہو جاتا ہے کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ ڈیسٹرائے ہو جاتی ہے فور سٹرائز کے ایک جیسے زلزلہ آ جاتا ہے یا آپ نے گھر میں کھڑی کی ہوئی ہے گھر کے باہر آپ بزار گئے ہیں آپ کو چیف کریدنے کے لیے بائی کھڑی کی اوپہ سے شدید آندھی اقدام آتی ہے ایک ہورڈنگ مرساکل کے اوپر گرتا ہے مرساکل ڈیمیج ہو جاتی ہے اب آپ نے اس میں نارمل کیر کیا ہے آپ کا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے وہ چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے لیکن آپ کب باؤنڈ نہیں ہوں گے جب آپ نے اس سے کونٹریری کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ نے کوئی سپیشل کونٹریٹ کیا ہے بیلر چیز دیتے ہوئے کونٹریکٹ آپ سے یہ کرتا ہے کہ آپ یہ چیز لے کے جا رہے ہیں اگر اس کو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی نقصان پہنچا تو آپ اس کو پی کریں گے کمپنسیٹ کریں گے چاہے آپ کا اس نقصان پہنچنے میں کوئی فالٹ ہو یا نہ ہو اگر آپ نے کوئی ایسا کونٹریکٹ کیا ہے بیلر اور بیلی نے تو وہ کونٹریکٹ اپلیکی بل ہوگا ان گوڈز کا کوئی لاؤس ہو جاتا ہے تو پھر بیلی رسپونسیبل نہیں ہے اس کو پی کرنے کے لیے اسی طرح سیکشن ون ففٹی تھری ہے ترمینیشن آف بیلمنٹ بائی بیلی ایکٹ انکنزسٹنٹ وید کنڈیشنز اب جو شرائط تیہ کی گئی ہیں کونٹریکٹ آف بیلمنٹ میں اگر بیلی گوڈز کو استعمال کرتے ہوئے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وائلیٹ کرتا ہے چیز کا استعمال ان کنڈیشنز کے خلاف کرتا ہے تو اس صورت میں بیلر کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کونٹریکٹ کو کینسل کر دے یا کانٹینیو کرے شرط یہ ہے کہ بیلی جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے خلاف اس چیز کو استعمال کریں جو آپ کے کونٹریکٹ آف بیلمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی وہ اس کو وائلیٹ کریں سیکشن ون ففٹی فور ہے لیابلیٹی آف بیلی میکنگ اناثرائز یوز آف گوڈز بیل اب جب ایک آدمی بیلی جو ہے وہ بیلر سے چیز مانگ کر لے کے گیا ہے اور اس نے اس کو بتایا کہ میں نے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور وہ اناثرائز اگر یوز کرتا ہے جس چیز کی اس کو اجازت نہیں دی بیلر نے وہ اس کام کے لیے اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں اگر استعمال کی وجہ سے اس چیز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اس استعمال کے دوران کوئی نقصان پہنچتا ہے اس چیز کو تو بیلی جو ہے پھر بیلر کو اس کے لئے رسپونسیبل ہوگا میں نے ابھی آپ کو ایکزمپل دی تھی کہ آپ موٹر سائیکل لے کے جاتے ہیں انڈر دی کنٹریکٹ او بیلمنٹ آپ بزار جاتے ہیں شاپ کے باہر کھڑے کرتے ہیں وہ خدا نہ خاصتہ اندھیری سے ہورڈنگ گرتا ہے موٹر سائیکل ڈیمیج ہو جاتا ہے آپ نے آرڈنری کیر کی ہے لیکن اگر آپ نے وہ جو موٹر سائیکل اس وقت آپ لے کے گئے تھے وہ کنٹریکٹ او بیلمنٹ کی کنڈیشن کے خلاف آپ اس وقت لے کے گئے تھے موٹر سائیکل تو پھر دیو ٹو نو فالٹ آف یو اس کو اگر پھر لوس ہو جاتا ہے تو ایون دن یو بی رسپونسیبل تو پی دہ ڈیمیجز تو دہ بیلر کیوں آپ رسپونسیبل ہوں گے کیونکہ آپ کا جو اس وقت استعمال تھا that was unauthorized use according to the contract of بیلمنٹ سیکشن 155 ہے effect of mixture with بیلر's concern of his goods with بیلی اب بیلی جب بیلر سے چیز goods لے کے جاتا ہے under the contract of بیلمنٹ اور اس کو اسی طرح کی اپنی ذاتی چیزوں کے ساتھ وہ mix کر دیتا ہے تو ایون مکسچر ہونے کے بعد بھی اس مکسچر کے اندر دونوں کا جو right ہوگا وہ proportionate ہوگا according to the bulk according to the size according to the quantity of the goods of both of them اس میں جتنی چیزیں بیلی کی ہوں گی اس کا اس ساب سے proportionate share ہوگا جتنی چیزیں بیلر کی ہوں گی اس کا اس ساب سے proportionate share ہوگا اس کے اندر مکسچر کے اندر جو دونوں نے مکسچر تیار کیا ہے اسی طرح section 156 ہے اب اگر بیلی نے جو وہ مکسچر کیا ہے وہ بیلر کی اجازت کے بغیر کیا ہے section 155 میں جو مکسچر تیار کیا وہ اس نے بیلر کی concern سے کیا section 156 کے تحت اگر بیلی بیلر کی concern کے بغیر چیزوں کو مکس کر دیتا ہے تو پھر اگر وہ چیزیں separate کی جا سکتی ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی بیلر کی demand پر ان چیزوں کو دوبارہ separate کر کے واپس اسی condition میں لے کے آئے اور اس separation میں جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ اس جتنی محنت ہوگی وہ بیلی اس کا ذمہ دار ہے بیلر will not be bound to pay to the بیلی وہ سارا expense سارا خرچہ وہ بیلی کو برداشت کرنا پڑے گا اس مکچر کو لیدہ کرنے کے لئے آج کے لئے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے باقی انشاءاللہ ہم پھر next lecture میں discuss کریں گے thank you